دعا کے بغیر نماز پوری ہو جاتی ہے کیا دروشریف کے بعد دعائے ماسورہ پڑھے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے کامران شیخ انڈیا سے بھئی جو ہم نماز میں اتعیات کے بعد دروشریف پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھنا بھی سنت ہے اگر کوئی نہ پڑھے گا تو خلاف سنت ہے نماز تو ہو جائے گی مگر سنت چھوڑ دیا آپ نے اچھا کام نہیں کیا اس لئے پوری نماز پڑھا کریں ہو جائے گی نماز مگر یہ کہ سواب کم ہو جائے گا نماز کا فجر اکیلے پڑھتے وقت قراءت کیسے کریں گے اگر کوئی فجر کی نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں تو قراءت اونچی آواز سے کرنی چاہیے یا نہیں شفیق صاحب سعودی عرب سے دیکھئے جو نماز بھی اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے جیسے فجر کی نماز ہے جو سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا مغرب کی نماز ہے جو سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے تو جو نمازیں بھی سورج نکلنے سے پہلے یا سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جائیں اور آپ وہ نمازیں اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ چاہیں تو اونچی آواز سے پڑھیں یا سرن پڑھیں آہستہ پڑھیں تو فجر اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح باقی جو نمازیں ہیں تحجد کی نماز وہ بھی اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں وطر آپ پڑھ رہے ہیں اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں دن کی نمازیں آپ آہستہ ہی پڑھیں گے وہ جہرن آپ کے لیے جائز نہیں ہے سوائے جمعہ اور عید کی نماز کے البتہ خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر نماز آہستہ آواز ہی سے پڑھیں گی ان کے لیے جہر کرنا جائز نہیں ہے